اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرلیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آج ہم سبھی بینکنگ ٹرانجیکشن کرنے کے لیے ایٹی ایم کا اپیوگ کرتے ہیں ایٹی ایم کے اپیوگ سے ہمیں چوبی سو گھنٹے بینکنگ ٹرانجیکشن کرنے کی صدب لفظ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایٹی ایم سے ٹرانجیکشن کرنے سے کچھ ٹیکنیکل فلوز کے کارن دکتے بھی کھڑی ہو سکتی ہیں جیسے کی پاؤنٹ سے تو آماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جائے لیکن آپ کو وہ پیسہ ڈسپینس نہیں ہوتا ہے اب ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کے اکاؤنٹ سے آماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو چکا ہے لیکن پیسہ آپ کو ڈسپینس نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو اس کیسے میں آپ کو کیا پروسیس کرنی ہوں گی اور کیا رائٹس آپ کے پاس اویلبل ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اگر آپ نے ایک کوئی ایٹی ایم ٹرانجیکشن کیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ ڈیڈکٹ ہو گیا لیکن آپ کو پیسہ نہیں ملا ہے سرور سے جڑا ہوتا ہے جس کو سوچ کہتے ہیں کبھی کبھی نیٹورک کے فلکچویشن کے قارن یا کسی اور ٹیکنیکل پروگلم کے قارن چونکہ سوچ سے میسیج ٹرانسفر نہیں ہو پاتا ہے اسی لیے اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہونے کے بعد بھی ڈسپینسر سے ڈسپینس نہیں ہوتا ہے دوسری طرف ایٹی ایم میں بھی کسی طرح کی فنکشنل ڈیفولٹ ہونے کے قارن یا ایٹی ایم کا پکپ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں کوئی پروگلم ہونے کے قارن بھی کبھی کبھی اماؤنٹ ڈسپینس نہیں ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک ایسے میس آتا ہے جس میں آپ کی اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو اماؤنٹ ڈسپینس نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اگلے پانچ منٹ تک ویٹ کرنا ہے کیونکہ 99% کیسز میں اگر آپ کو اماؤنٹ ڈسپینس نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک دوسرا میسیج آئے گا جس کے اندر آپ کو اماؤنٹ ریورس کر دیا جائے گا ایسی بہت ہی کم سمبھا ہونا ہے جن میں آپ کو اماؤنٹ ریورس بھی نہ کیا جائے اور اماؤنٹ آپ کو ڈسپینس بھی نہ ہوتا ہو سب سے پہلے آپ کو ایٹی ایم سے ٹرانجیکشن کو کلیر کرنا ہے یعنی کینسل بٹن اور اگزٹ بٹن کو دبانا ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ کو اپنی اکاؤنٹ کا بیلنس دوبارہ چیک کرنا ہے اور یہ پتہ کرنا ہے کیا وہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ گیا ہے اب اگر وہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے تو اگر یہ ایٹی ایم کسی برانچ سے جڑا ہوا ہے یعنی جسے اون سائٹ ایٹی ایم کہا جاتا ہے اگر یہ ایٹی ایم کسی برانچ کا ایٹی ایم ہے تو آپ کو طورنٹ برانچ میں اپروچ کرنا ہے اگر آپ کسی ایسے ٹائم میں ٹرانجیکشن کر رہے ہیں جب برانچ بند ہے تو آپ کو نوٹس بورڈ پر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی پانٹیک نمبر کو ڈسپلے کیا گیا ہوگا آپ ان سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اماؤنٹ ڈسپنس نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر آپ کو اماؤنٹ ڈسپنس نہیں ہوا ہے تو اگلے دن جب ایٹی ایم کی سروسنگ کی جائے گی تو اس دن بینک ایمپلوئیز کو وہ اماؤنٹ ایکسٹرا ملنا چاہیے یعنی کی ایکسس ہونا چاہیے اب اگر آپ نے کسی ایسے ایٹی ایم سے ٹرانجیکشن کیا ہے جو بینک کی کسی برانچ کے پاس نہیں ہے یعنی کی آف سائٹ ایٹی ایم ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ سب سے پہلے اپنے بینک کے کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے پیچھے کی طرف لکھے ہوئے ٹول فری نمبر پر فون کریں گے اور اپنی کمپلینٹ ریجسٹر کریں گے ایٹی ایم کی ڈسپیوٹی ٹرانجیکشن دو طرح کے ہو سکتے ہیں پہلے کیس میں آپ کا مان لیچے ایس بی آئی کا ایٹی ایم ہے اور آپ ٹرانجیکشن بھی ایس بی آئی سے ہی کر رہے ہیں اور دوسرے کیس میں آپ کا ایس بی آئی کا ایٹی ایم کارڈ ہے لیکن آپ ٹرانجیکشن کسی دوسرے بینک سے کر رہے ہیں دونوں میں آپ کو اگر کوئی ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے تو الگ الگ پروسیس کرنی ہوگی حالکہ آپ کو اس میٹر کو ٹیک اپ اسی بینک سے کرنا ہوگا جس بینک کا ایٹی ایم کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں دونوں ہی کیس میں آپ کو برانچ کے پاس یا کسٹمر کیئر کے پاس اپنا کمپلینٹ کو ریجسٹر کرنا ضروری ہے اور اس کمپلینٹ کو ریجسٹر کرنے کے پانچ دن کے اندر اگر آپ کا سیم بینک کا کارڈ ہے وہ سیم ایٹی ایم ہے اور وہ اماؤنٹ آپ کو ڈسپیوٹ نہیں ہوا ہے کوئی اور ٹرانجیکشن نہیں ہوا ہے یہ اماؤنٹ ڈسپیوٹ نہیں ہونے کے قارن بینک کے پاس ایکسس آیا ہے تو ایسے کیس میں پانچ دن کے اندر بینک کو اماؤنٹ آپ کے اکاونٹ میں کریٹ کرنا ہوگا اور اگر بینک ایسا کرنے میں لیٹ ہوتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ہر دن کے لیے اس کو سو روپے کا آپ کو ایڈیشنل پیمنٹ کرنا ہوتا ہے یہاں میں ایک چیز اور آپ کو بتا دینا چاہوں گا تو کسمر کیئر کا نمبر یا تو بینک کے ڈسپیوٹ نمبر سے لیں یا آپ کو اس کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اوفیشل ویف سائٹ سے ہی لیں ادروائز کئی کیسز میں کسمر کیئر کے نمبر بھی فروڈیولینٹ ہوتے ہیں اور ایسے کیس میں آپ کے ساتھ فروڈ ہونے کی بھی سنبھونا ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنی کمپلینٹ کو کسمر کیئر نمبر پر ریجسٹر کر دیا ہے تو آپ کو ایک میسیج ملے گا جس میں کسمر کیئر نمبر مینشن ہوگا آپ اس کے بابجود ایک بار اپنی ہوم برانچ میں وزٹ کر سکتے ہیں ان کو اپنی کمپلینٹ کا نمبر بتا سکتے ہیں اپنی ٹرانجیکشن کا ڈیٹیل بتا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ریسیپٹ نکالی ہے پرنٹ کی ہے تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں ایسے میس کے بیسس پر بھی آپ ان کو ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں سیم بینک کا کارڈ اسی بینک کے ایٹی ایم میں یوز کیا ہے جیسے ایس بی آئی کا کارڈ اگر آپ نے ایس بی آئی بینک کے ہی ایٹی ایم میں یوز کیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ڈیسپیوٹ کو سولب ہونے میں کافی کم ٹائم لگتا ہے اور ایزیلی ریزولب ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ کسی دوسرے بینک کے ایٹی ایم میں یوز کیا ہے تو جب آپ اپنی بینک کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کی کمپلینٹ کے آدھار پر آپ کا بینک پری آر بیٹریشن ریز کرتا ہے جس کے اندر وہ دوسرے بینک سے آپ کے ٹرانجیکشن کہ سکسیس فل ہے نہیں ہے یا ایون اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور سرٹیفیکشن مانتا ہے جس کے اندر دوسرا بینک بتاتا ہے کہ کیا یہ ٹرانجیکشن سچ مچ فیل ہوا تھا کیا ان کے پاس کوئی ایکسس اماؤنٹ ہے تو اس طریقے سے پری آر بیٹریشن ریز کیا جاتا ہے پری آر بیٹریشن کا جواب سامنیوں طور پر سات ورکنگ ڈیز کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر کسٹمر اس سولیوشن سے سیٹیسفائی نہیں ہے مان لیجے آپ کا کہنا ہے کہ یہ آپ کو ایٹی ایم سے کوئی ڈیسپنس اماؤنٹ نہیں ہوا ہے اور بینک کہتا ہے کہ نہیں ان کی طرف سے اماؤنٹ ڈیسپنس ہوا ہے ان کے پاس کوئی ایکسس اماؤنٹ نہیں ہے ان کے ریکارڈز میں بھی آپ کا اماؤنٹ ڈیسپنس دکھ رہا ہے تو ایسے کیس میں اگر آپ بینک کے سولیوشن سے سیٹیسفائی نہیں ہیں تو پھر آپ ایک آر بیٹریشن بھی ریز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک پانچ سو روپے کی فید پے کرنی ہوتی ہے اور آر بیٹریشن کے لیے آپ کو ٹرانجیکشن کے تیس دن کے اندر ہی فائل کر سکتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا ٹرانجیکشن کا ریورسل شروع میں پانچ منٹ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہیں ہوا ہے تو بھی آپ کے کمپلینٹ کرنے کے بعد نورملی یہ چوبیس سے آٹالیس گھنٹے کے اندر ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے پھر بھی آپ کو ترانتھی کمپلینٹ کر دیتے ہیں اور نورملی یہ سات دن کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ بھی ہے جس کو بینک آئیڈنٹی فائی نہیں کر پا رہا ہے تو اپنے ریکارڈ سے ملانے کے بعد وہ آپ کو ریورس کر دیتا ہے ان سبی پرکریہوں کو کرنے کے بعد بھی اگر تیس دن کے اندر آپ کو آپ کا اماؤنٹ بینک دوارہ ریورس نہیں کیا جاتا ہے تو آپ اس کی شکایت بینکنگ اومبٹس مین میں کر سکتے ہیں بینکنگ اومبٹس مین میں شکایت کرنے کے لئے آپ بینکنگ اومبٹس مین کی پتے پر کسی لیٹر کے دوارہ یا آن لائن بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں جب آپ اس طرح کی کوئی بھی شکایت بینک کے کسمر کیئر سے یا بینکنگ اومبٹس مین سے کرتے ہیں تو بینک کا یہ دائد تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی شکایت کی جاج کرے اور یا کنفرم کرے کہ آپ کو اومبٹس پرس ہوا ہے یا نہیں بینک کے اپنی ایٹی ایم کی کیس میں اس کے پاس فوٹیج اویلیبل ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور اپنے انٹرنل ریکارڈ کے آدھار پر آپ کے کارڈ اور آپ کے ٹرانجیکشن اور آپ کو جو بھیجے گئے ایس ایم ایس ان سب کا میچ کرنے کے بعد بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہی یور ٹرانجیکشن کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیونکہ آج کل ایٹی ایم میں اوٹی پی سرویسز بھی انیبل کر دی گئی ہیں جس سے پروو ہوتا ہے کہ آپ نے ہی وہ ٹرانجیکشن کیا ہے لیکن دوسرے بینک سے کیے جانے والے ٹرانجیکشن کی کیس میں آپ کا جو بینک ہے وہ دوسرے بینک کے دوارہ دی گئی انفرمیشن پر depend کرتا ہے اور وہ سب سے پہلے دوسرے بینک سے انفرمیشن مانگتا ہے کہ جس ٹرانجیکشن کو لے شکایت کی ہے وہ ٹرانجیکشن سکسسفل تھا یا نہیں تھا اس کے علاوہ وہ دوسرے بینک سے CCTV فوٹیج بھی مانگتا ہے جس کے آدھر پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹرانجیکشن آپ نے کیا ہے یا آپ نے نہیں کیا ہے پہلی بار ایسے فرادیلنٹ ٹرانجیکشن آپ کے کارڈ کی کلوننگ یا سکیم مگ کارن بھی ہو سکتے ہیں جہاں آپ نے ٹرانجیکشن نہیں کیا ہو لیکن آپ کے کارڈ سے ٹرانجیکشن ہوا ہو حالان کی اس ویڈیو میں ہم ڈیجیٹل فراد کے بارے میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ میرے پریویس ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر دیجیٹل فراد کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر ہم صرف ان ڈیسپیوٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ نے پیسہ خود ویڈرو کیا ہے لیکن آپ کو پیسہ ڈسپینس نہیں ہوا ہے تو بینکنگ ومبٹسمن میں اس طرح کی شرائط کرنے کے بعد بینکنگ ومبٹسمن پٹیکلر بینک کے ساتھ میٹر کو کرتا ہے اور بینک 30 ڈیس کے اندر بینکنگ ومبٹسمن کو اس کا جواب دیتا ہے اگر بینک آپ کے دعوے کو صحیح پاتا ہے تو آپ کے اماؤن کو ریورس کر دی جاتا ہے ساتھ ہی پانچ ورکنگ ڈیس سے اوپر جتنے بھی دن ہوئے ہیں اس کے لیے وہ پینالٹی بھی دینے کے لیے لائیبل ہے لیکن اگر بینک بار بار آپ کی شکایت کے باب جود ہر بار یہ پاتا ہے کی ٹرانجیکشن سکسیس فولی کمپلیٹ ہوا ہے اور آپ کو پیس ڈیسپنس ہوا ہے تو ایسے کیس میں بینک اپنے انٹرنل اومبٹسمن کے جریعے آپ کی کمپلیٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اگر آپ بینک اومبٹسمن کی سہمت نہیں ہے تو ایسے کیس میں آپ کنزیومر فورم میں اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں لیکن ادھیکانج کیس میں یہ پایا گیا ہے کہ انیشل سٹیج پر بینک ہی ایسی کمپلیٹ کو ریزولو کر دیتے ہیں اور آپ کا پیسہ ریورس کر دیتے ہیں یا جیدہ سے جیدہ اگر یہ کبھی کوئی ٹیکنیکل ریزن سے بینک آئیڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں یا کچھ اور ریزن سے آپ پیسہ ریورس نہیں کیا جا پاتا ہے تو بھی اومبٹسمن کے پاس جب کمپلنٹ بچ سکتے ہیں دوسری طرف بینک کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں تاک بینک آپ کو اس amount کا جلدی سی جلدی ریورس سکے اسی طرح کی transaction پی او مشین یعنی مرچنٹ acquisition machines جو ہوتی جن میں آپ کارڈ کو سویپ کرتے ہیں یا کسی gateway پورٹل کے ساتھ کسی payment gateway پر بھی اسی طرح کبھی dispute arise ہو سکتے ہیں جہاں آپ payment کرتے ہیں لیکن آپ payment realized نہیں ہو پاتا ہے تو اس condition میں بھی آپ bank کے ساتھ dispute raise کرنا ہوتا ہے bank نے اس کے لیے dispute raise کرنے کے forms بنائے ہوئے ہوتے ہیں online options ڈی ہوتے ہیں کئی bank نے اپنے app پر بھی online dispute raise کرنے کے platform دیئے ہوئے ہیں